چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں آج لیسن نمبر 11 ہم نے اس کے کانسپٹ دیکھ لیا تھے اس کانسپٹ اس چپٹر کے اندر مدارع انٹریڈیوز ہو رہا ہے مدارع کا مطلب ہے پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس اور پریزنٹ کے اندر پریزنٹ کنٹینیوز بھی شامل ہے مثال کے طور پر خزیفہ مثال یدھبو کے علاوہ یفہمو یف ہمو کیا مطلب ہے مرزا یفہمو کا یفہمو فہیما فہیما مطلب ہی انڈسٹوڈ ہاں ہی انڈسٹوڈ پاسٹنس یف ہمو کا کیا مطلب ہوگا ہی انڈسٹانس پریزنٹس ہی انڈسٹانس ہی ویل انڈسٹاند اور ہی ایس انڈسٹانڈنگ تین مطلب ہوں گے ٹھیک ہے یہ تین مطلب آپ یاد رکھیں مدارع کے تین مطلب ہوں گے پریزنٹس پریزنٹنیوز تینس future tense he will do he is doing he does وہ کرتا ہے وہ کر رہا ہے وہ کرے گا تین مطلب ہو گئے کرتا ہے اب وہ context وغیرہ سے سمجھ میں آئے گا context میں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ context میں آ جائے گا اچھا دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ چار مین فارمز ہیں مدارے میں چار مین فارمز ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا اے اے اور کیا تھا دوسرا اے یو اے یو آئی اے اے آئی اے اے کا ایکزیمپل دیں آپ ذرا اے اے کا ایکزیمپل تھا زہبا یزہبو زہبا یزہبو مردہ اے اے کا مطلب ہے کہ past tense میں بھی middle letter کے اوپر فتحہ ہے اور present tense میں بھی middle letter کے اوپر فتحہ ہے زہبا یزہبو past tense میں بھی فتحہ ہے present tense میں بھی فتحہ ہے زہبا یزہبو لکھتے جائیں آپ اے 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 کا ایکزیمپل ہے زہبا یزہبو یہ خود ہی آجائے گا آسان ہے پریکٹس سے آجائے گا فیلحال لکھ لیں بس آپ اپنی information کے لئے یہ چار مین فارمز ہیں دو فارمز اور ہیں وہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے فیلحال چار رہیاد اٹھیں آپ اس کو ایک ایک مثال سب کے لئے یاد رکھیں زہبا یز حبو ہی وینٹ ہی گوز ہی ویل گو اے یو کا ایکزیمپل دیں آپ یو پیش کو کہتے ہیں فتحہ دمہ کتابہ یکتوبو کتابہ کوئی رول نہیں ہے یہ سماعی ہے عربوں نے اسی طرح یوز کیا اس کو سنی سنائی سنی سنائی سماعی کہتے ہیں جو چیز سنی بھی ہوتی ہوتی ہو جاتا ہے سماعی چیزیں تو کتابہ یکتوبو لیکن زہبا یز حبو نہیں ہوا زہبا کا کیا ہوا یز زہبا یز حبو کتابہ کا کیا ہونا چاہیئے تھا یک یکتوبو اگر اس پیٹن پہ لیکن ویسا نہیں ہے سماعی کی وجہ سے کتابہ یکتوبو یکتوبو نہیں ہوا یکتوبو ہاں گرامر قرآن کے بعد ہی اس کی کمپائل کی گئی تھی لیکن سماعی ہے کتبہ یکتبو یکتبو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یکتوبو اکتوب بھی کہتے ہیں نا آمیہ میں بھی کہتے ہیں اکتب اکتب یا اکتب نہیں کہتے ہیں اکتبی کہتے ہیں اسی طرح اخرج کہتے ہیں خارجہ یک روجو اس کا ایک اور اِنگر합ی dose کے لئے ہیں کتابہ یکتوبو اور خارجہ یک روجو اے یو خارجہ یس جو دو سجادہ یس جو دو کلیر ہیں ہاں تک تھرڈ پیٹن کون سا ہے آئی اے آئی اے کیا ہوگا بھائی زیر اور فتحہ فہیما فہیما یف حامو فہیما یف فہیما کا مطلب کیا ہے فہیما 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 understood تف ہمونا کا مطلب کیا ہے تف ہمونا تف ہمونا تف ہمونا you all understand you all will understand تف ہمونا کس کا ایکزیمپل ہے یہ آئی اے کا فہیما یف حامو فہیما یف حامو کلیر ہے بھائی بات یہاں تک مرزا اچھا نیکسٹ اے آئی چوتھا فارم اے آئی کے ایکزیمپل دیں اے آئی فتحہ کسرہ دارابا ید ریبو دارابا دارابا ید ریبو اب آپ دیکھ رہے ہیں مرزا زہبا یز ہبو نہیں ہوا لیکن دارابا کا ید ریبو ہوا یہ اسی طرح سمائی ہے یہ عرب سے اسی طرح اسی طرح مال کیا دارابا ید ریبو اچھا اب مجھے بتائیں دربتو کا مطلب کیا ہے آئی ہٹ میں نے مارا تدریبینہ کا مطلب کیا ہوگا تدریبینہ یو فیمیل ہٹ یو فیمیل ہٹ تدریبینہ یو ہٹ تدریبینہ کا کیا مطلب ہوگا تدریبینہ اچھا اب یہ بتائیں ید ریبونہ کا کیا مطلب ہوگا ید ریبونہ انہوں نے وہ مار رہے ہیں دے آل ہٹ یا ہٹ یا مارن گے ٹھیک ہے یہ یہ چار فارمز ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ اب ہم لوگ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں لیسن اپنا لیسن نمبر 11 کی حوار شروع کرتے ہیں پیج نمبر 74 74 اچھا الدرس الحادی عشرا اچھا آپ ٹیکس بو نہیں لے کیا ہے آپ یہ لینے بھی میری درس الحادی عشرا کیا مطلب ہے بھائی الدرس الحادی عشرا 11th لسن 11th لسن تیکھیں فی الحافلتی فی الحافلتی ان دا بس بس حافلہ مطلب بس حافلہ تی کیوں بولا میں نے میں نے نہیں کسرا کیوں لگایا حافلہ تی کیوں ہوا حافلہ تو کیوں نہیں ہوا فی کی وجہ سے فی نے موٹ چینج کر دیا اس کا الاول الاول مطلب the first one بس کے اندر کچھ لوگ ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں ڈسکشن ہو رہا ہے بس کے اندر حافلہ کے اندر السلام علیکم الثانی ثانی کیا بولتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الاول مسموکا یا اخی مسموکا یا اخی what is your name اوہ میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے یہ جو علف جو ہے نا یہ حمزت الوصل ہے یعنی اگر کوئی چیز پہلے ہوگی تو وہ اس سے کمبائن ہو جائے گی لیکن اگر ما نہیں ہوتا پہلے تو ہم شروع کرتے اسم سے اسم کا یا اسمی اس طرح شروع کرتے لیکن ما ہے تو علف حمزت الوصل کہلاتا ہے یہ پچھلے والے لیٹر کے ساتھ یہ مرج ہو جاتا ہے مسموکا علف کے اوپر ایک آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے ایک سائن بناویا ہے یہ سواد آدھا سواد آدھا سواد کا مطلب ہے کہ یہ ہے ہمزت الوصل اس کو کہتے ہیں ہمزت الوصل اور یہ پچھلے والے ورڈ کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے اگر کچھ یہ اس سے پہلے آئے تو اگر اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو وہ نارمل رہتا ہے مسموکا یا اخی اچھا میرے بھائی تو آپ کا نام کیا ہے اب کیا ہوا عزیفہ اب آپ دیکھیں حمزت الوصل اڑا دیا انہوں نے اب ہے اوپر حمزت الوصل علیف کے اوپر نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے علیف کو آپ زیر کے ساتھ پڑھیں گے اس می مسمی نہیں ہوگا پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ آ جائے گا تو علیف غائب ہو جائے گا لیکن اگر پیچھے کچھ نہیں ہے تو علیف کو آپ پڑھیں گے اس کوئی بھی ورڈ آ جائے اس کے ساتھ تو آپ کمبائن ہو جائے گا میم کے ساتھ میم کے ساتھ نہیں 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 کوئی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ماں ہو کوئی بھی چیز ہوتی ہے بیچے اچھا اسمی عبداللہی مائی نیم اس عبداللہی کیا چیز ہے بھائی آف رول آف رول ہے یہ آف رول میں کیا ہوتا ہے پہلے کے اوپر دمہ دوسرے کے نیچے کسرہ اور اس کو کیا کہتے ہیں گرامر میں مداف مدافلہی اچھا اب دیکھیں کس طرح پڑھیں گے اس کو وَمَسْمُكَ اگن دیکھیں جیسے یہ حمزت الوصل آیا تو علیف کے اوپر ایک سواد بنا دیا انہوں نے چھوٹا تھا وَمَسْمُكَ الاول کیا جواب دیتا ہے اب دیکھیں حمزت الوصل پھر غیب ہو گیا اسمی فیسل میرا نام فیسل ہے اطالب انت یا یا اطالب انت یا عبداللہ اطالب انت یا عبداللہ عبداللہ کیوں عبداللہ کیوں نہیں ہوا یا کی وجہ سے یا جو ہے نا موٹ چینج کر کے اس کو زبر دے رہتا ہے عبداللہ کیا جواب دیتا ہے نام یس فیسل کیا بولتا ہے اینا تدرسو یا اخی اینا تدرسو یا اخی مرزا اب آپ مجھے بتائیں گے کیا مطلب اس کا اینا تدرسو مدرس کا کوئی سے کچھ نہیں ہے مدرس تو ٹیچر ہوتا ہے اینا تدرسو یا اخی دو میننگ ہو سکتے ہیں اس کے عزیفہ کیا میننگ ہوں گے where are you studying یا پھر where do you study normal پریزنٹ ہے نا تم کہاں پڑھتے ہو یا تم کہاں پڑھ رہے ہو where are you studying یا where do you study ٹھیک ہے اچھا یہ تدرسو کونسے نمبر پہ ہے 7 پہ ہے یدرسو یدرسانی یدرسونا تدرسو تدرسانی یدرسنا تدرسو نمبر 7 پہ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ایک چیز کنفیوز مت ہو نا کہ یہ تدرسو نمبر 4 پہ بھی آتا ہے یدرسو یدرسانی یدرسونا تدرسو شی اسٹیڈنگ بھی کہتے رہیں گے تدروسو اینا تدروسو آمینہ آمینہ تدروسو فیلہن آمینہ شی کے لئے بھی ہم نے استعمال کرتے ہیں تدروسو اور یو کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تدروسو اس کا روٹ ورڈ کیا تھا داراسا داراسا یدروسو اوکے نیکس کیا جواب دیتا ہے حضیفہ عبداللہ کا کیا جواب ہے آگے سے ادروسو بجامعاتی الریادی ادروسو بجامعاتی الریادی ای سٹاڈی ای سٹاڈی ان دی یونیورسٹی اف ریاد ای ایم سٹاڈی ان دی یونیورسٹی اف ریاد پریزن ٹینس پریزن کنٹینیویس دونوں یوز کر سکتے ہیں ہاں یہ اریجنالی کیا تھا جامعاتو ریاد بی کی ویسے کیا ہوا بجامعاتی الریادی ٹھیک ہے ای سٹاڈی ان دی یونیورسٹی اف ریاد ادروسو کونسی پوزیشن ہے بھائی ٹھرٹین ہے یہ ٹھرٹین ہے ٹوٹل تو آپ جس طرح مائنڈ میں رکھیں ٹھرٹین پوزیشن پہ ادروسو ہے اس کا کرسپونڈنگ ماضی کونسا ہے ادروسو کا کرسپونڈ دورستو اب یاد کرتے ہیں ٹھرٹین پہ دورستو بھی ہے ٹھرٹین پہ ادروسو بھی ہے دورستو ادروسو فیسل کرا جب دیتا ہے فی ای کلیتن تدروسو مطلب in which college do you study تدروسو کونسا پوزیشن ہے بھائی نئی نمبر یادروسو یادروسانی یادروسونا تدروسو تدروسانی یادروسنا تدروسو نمبر سیویں نہیں ہے نمبر سیون کا کرسپونڈنگ ماضی کیا ہے کرسپونڈنگ ماضی کیا ہے بھائی درسا درسا درسو درست درستا درسنا درس تا نمبر سیون درستا تدروسو کا کرسپونڈنگ کیا ہے درستا سمجھ میں آرہی ہے کرسپونڈنگ کا چکر کیا ہے نمبر سیون نمبر سیون اب میں سیلے پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ پکا ہو جائے آپ ماضی مضارے میں کمفرٹیبل ہو جائیں ایک طرح سے ادرسو فی کلیت الہندسہ فی کلیت الہندسہ تھی کیا مطلب ہے I study in the college of engineering ہندسہ کہتے ہیں انجینئرنگ مہندس کہتے ہیں انجینئر مہندس ہندسہ انجینئرنگ دیکھیں ادرسو کیا ہے بھائی یہ کونسی پردشن ہے نمبر تھرٹین اس کی کررسپونڈنگ کیا ہے ماضی درستو فیصل کیا جواب دیتا ہے فی ایی ساناتن تدرسو مطلب very good in which year do you study کونسے year میں ہو آئی دوں کیا جواب دیا اس نے ادرسو فی السانات سانیتی I study in the ثانیہ کسے کہتے ہیں second اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع آشر اسی طرح ثانی یہ ثانیہ کیوں ہو گیا ثانہ فیمیل ہے obedience and rule ثانہ کیونکہ فیمیل تھا feminine تھا ثانیہ تھی originally word کیا ہے ثانی ثانی normal الرجل الثانی second man السنة الثانی المرأة الثانی اچھا اتعرف المہندس سلمان اتعرف المہندس سلمان do you know انجینئر انجینئر سلمان مفول بھی ہے do you know who what do you know انجینئر المہندس کیوں ہوا مرزا اتعرف المہندس مہندس کیوں وفتح کیوں آیا اتعرف do you know مفول بھی تعریف تعریف فیل مدارے وہ رولز سب اپنی جگہ میں امان مدارے چینج ہو ہے لیکن مفول بھی اور فائل کے رولز ویسی ہیں سلمان اتعرف المہندس سلمان بدل ہے سلمان بدل ہے کیونکہ اگر آپ سبسٹیٹوٹ کر دیں اتعریف سلمان یہ بھی ٹھیک ہے اتعریف المہندس یہ بھی ٹھیک ہے سلمان مہندس کا سبسٹیٹوٹ ہے اتعریف سلمان یہ بھی ٹھیک ہے سبسٹیٹوٹ ہے دوسرے کے لئے اتعریف المہندس سلمان المہندس کیا ہے مفول مفول بھی ایکشن اس کے اوپر ہو رہا ہے do you know what whom do you know انجینئر سلمان سلمان is بدل clear طبعن طبعن کا مطلب کیا ہے of course بلا استعمال ہوتا ہے انڈیڈ میں یا طبعن کہہ سکتے ہیں انڈیڈ کہہ سکتے ہیں بلا لیکن نیگیڈیف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہوا استاذی he is my teacher ہوا احسن مدرس فی فی کلیتی of course ہوا احسن مدرس فی کلیتی he is the best teacher super very good excellent ہم نے کیا پڑھا تھا بکوان میں کہ جب کمپیریٹیو میں استعمال ہوتا ہے تو من استعمال ہوتا ہے حزیفت احسن من مرز حزیفہ is better than مرز لیکن جب super relative میں استعمال ہوتا ہے تو off rule کی طرح آتا ہے حزیفت احسن طالب فی الفصل اسی میں ایک ورڈ کھوڑا تھا افضل حرامی میکسیمم اس میں لیکن اگر من ہوگا تو کمپیریزن ہے امار اطول من مرز وغیر وغیر آف رول کی طرح آئے گا سپر relative میں clear فیصل نے کیا جواب دیا آگے سے من ها اولائی الفتیتو اللذین معاکا کانہم اخوتو کا ورڈ بائی ورڈ مرزا ورڈ بائی ورڈ من ہو ہا اولائی نہیں ہاظا کب لورل ہاظا ہوا دے دے ہم ہوتا ہے ہوا ہوا ہما ہم من ہا اولائی دیز کیا پڑھا تھا بھائی چھے پڑھے تھے کیا تھے چھے کیا پڑھے تھے ہاظا ہاظانی ہا اولائی ہاظی ہی ہاتانی ہا اولائی کیا تھا ہے ذالک اولائی تلک اولائی ہاظا ہا اولائی ہاظی ہی ہا اولائی کچھ ریفرش ہوا ہاظا ہا اولائی من ہا اولائی who are these الفتیت who are these young men یہ ایک باکس ہے میں نے بتایا تھا اگر اسم الاشارہ کے بعد ہاظا ہاظا ہاظی ہی ذالک تلک کے بعد ال آئے گا تو وہ ایک باکس بن جائے گا ٹھیک ہے من ہاظ اولائی الفتیت مطلب that are with you who are these young boys who are with you یا that are with you یہ جوان لڑکے کون ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے مرزا من ہاظ لائی الفتیت اللذین معاک who are these young boys who are with you کانہم اخواتو کا ہم نے تھوڑی جائے پہلے کانہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کانہ کا مطلب کیا ہے it looks like it seems as if it seems as if yeah it looks like it looks like they are your brothers it looks like they are your it seems they are your brother seems looks like کچھ بھی لکھ لیں آپ یعنی اس کے اندر شک ہے یقین نہیں ہے یقین کے لئے انہ ہوتا ہے شک کے لئے کانہ ہوتا ہے انہم اگر میں کہوں انہم اخواتو کا یقینن وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن آپ میں کہہ رہا ہوں کانہم اخواتو کا it seems they are your brothers it looks like as if they are your brother ہاں انہ کی sisters میں ہے یہ کانہ جو ہے mood changer ہے جس طرح انہ mood changer ہے کانہ بھی mood changer ہے کانہم اخواتو کا لگتا ہے شاید وہ تمہارے بھائی ہیں عبداللہ نے کیا جواب دیا نعم yes ہاؤلائی اخواتی these are my brothers لی اربع اخوات و ثلاث اخوات belongs to me four اخوات اربع اخوات کا مطلب نہیں four brothers و ثلاث two and three sisters میرے چار بھائی ہیں تین بہنیں اخوات اچھا آپ کو میں نے کئی بار آپ کو بکھن میں بھی بتایا تھا اخوات اخوات کہتے ہیں بھائیوں کو آخوات کہتے ہیں sisters کو بہنوں کو آخوات اخوات زیر کے ساتھ brothers اخوات sisters اختن اخوات اخن اخوات یا اخوان اخوان یا اخوات نہیں یہ نمبرز کا رول ہے three to ten میں الٹا ہوتا ہے gender الٹا ہوتا ہے نمبر کا gender الٹا ہوتا ہے اور جو plural اس کا gender الٹا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے سلاستو اخوات نہیں ہوا سلاستو اخوات ہوا کیونکہ sisters female ہے تو number جو ہے mail ہو گیا یہاں پہ کیونکہ number female ہے کیونکہ اخوات mail ہے سمجھ میں آئی بات three to ten جو numbers ہیں نہیں وہ off rule کی طرح آتا ہے نہیں 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 بلانگ کی وجہ سے نہیں ہے یہ جو three سے لے کے ten تک numbers ہیں اس کے دو rule ہیں آپ کو میں بیاد دلا دوں پہلا rule یہ ہے کہ genders opposite ہوں گے اور second rule یہ ہے کہ off rule کی طرح ہے سلاستو طلاب سلاستو اخوات وغیرہ وغیرہ یہ سب پڑ چکے ہیں آپ لوگ بھول گئے ہیں شاید آگے فیصل کیا جواب دیتا ہے اینا یدرسو ہا اولائی where do they study where do they study where do they study where do they study اچھا عبداللہ کیا جواب دیتا ہے اممہ اخواتی فکلوہم یدرسونا بالجامیاتی اممہ اخواتی فکلوہم یدرسونا بالجامیاتی translation اممہ کا مطلب کیا ہے as for as for my brothers اممہ اخواتی فکلوہم یدرسونا بالجامیات all of them are studying in the university as for my brothers all of them are studying in the university اممہ کے ساتھ فا آتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اممہ اخواتی فا اممہ فا ہمیشہ آئے گا اممہ اخواتی فکلوہم اممہ بنعمت ربکا فہدس اممہ بنعمت ربکا as for the blessings of your lord فہدس proclaim وہ لگاوے بھی بلکہ اوپر سامنے اممہ بنعمت ربکا فہدس کیا امم بنعمت ربکا مطلب مرزا اممہ اممہ as for بنعمت اممت ربکا for the blessings and of your lord فا حدس اممہ کے ساتھ فا ہمیشہ آئے گا حدس مطلب کہو اس چیز کو اللہ کی جو اس کو proclaim it اس کو کہو اس چیز کو حدس آتا حدس کہتے ہیں کہو بات کرنے کہتے ہیں حدس کہو اس چیز کو declare کرو new کے لئے آتا ہے حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے اممہ کے ساتھ فا آئے گا اب یہ اسی لئے ہے کیونکہ جملہ فیلیا میں اگر پہلا ورڈ آئے گا ورڈ شروع میں آئے گا تو singular use ہوگا لیکن اگر میں کہوں حاولائی یدرسونا ہو جائے گا کیونکہ اگر پہلا نہیں آیا تو پھر یدرسونا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے آپ بتائیں مرزا یدرسونا کونسا نمبر ہے conjugation نمبر 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 اس کا corresponding ماضی کیا ہے یدرسونا کا درسو مری گو اب دماغ دونوں طرف چلائیں ماضی مدار درسو یدرسونا درسو یدرسونا فکلهم یدرسونا بالجامعات عیسی وہو اکبر من ایسی he is اکبر من اچھا اب من والا رول آگیا اکبر من ہاں he is bigger than me bigger than me یدرسو فی کلیت طبی he studies in the university of in the college of medicine medical college وابراہیم یدرسو فی کلیت تجارتی ابراہیم is studying in the business school business school ویسحاق یدرسو فی کلیت آداب آداب literature آداب literature ویسحاق یدرسو فی کلیت آداب ویسماعیل یدرسو فی کلیت العلوم سائنسز سائنسز اسمائل is studying in the college of sciences وَحَا أُلَئِ ثَلَاثَتُ أَصْغَرُ مِنِّي دوز نہیں دیکھیں کیا بتایا تھا اُلَائِ کَ ذَلِكَ اُلَائِ کَ سائنسز ہا اُلَائِ دیس تری ہا اُلَائِ ثَلَاثَتُ أَصْغَرُ مِنِّي دیس تری آر سمالر دن می ینگر دن می ٹھیک وَأَمَّ لَخَوَاتُ فَي یدرسنا فِي المدرسة تِل مُتَوَسْتَ تِ کیا ٹانسلیشن ہے بھائیس کا As for my sisters they are studying in the middle school اب مجھے بتائیں یہ یدرسنا کیا چیز ہے یہ نمبر سکس ہے یدرسو یدرسانی یدرسونا تدرسو تدرسانی یدرسنا نمبر سکس ہے یہ یدرسنا نمبر سکس ہے اس کا کررسپونڈنگ مادی کیا ہے درسنا 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 ٹھیک ہے اب یہ فا کان سے آگیا ہے فا کیا ہے یہ یہ اممہ کا فا ہے اممہ لخواتو As for یہ اچھا نیکس ڈیٹیل داری ہے زینبو تدرسو فی السنة الاولہ مطلب زینبو تدرسو فی السنة الاولہ in the first year first grade وَسَلْمَا تَدْرُسُ فِسْسَنَةِ وَسَلْمَا تَدْرُسُ فِسْسَنَةِ ثانیتی وَلَيْلَا تَدْرُسُ فِسْسَنَةِ ثلاثیتی ایک ایک لائن سے ایک ایک سال کی فرق سے اوکے سلما is studying in the second year and لیلا is studying in the third year دیکھو بیٹے ہیں ساری اونیورسٹی میں ہیں بیٹیاں ساری سکولز میں ہیں فیسلون فی ای مدرسة تدرسو اخواتوکا آگے تمہاری والی بات ہو کیا ٹرانسلیشن ہے بھائی فی ای مدرسة تدرسو اخواتوکا in which school do your sister study اگریڈ اگریڈ اب مجھے بتائیں اخوات سنگلر ہے یا پلورل ہے پلورل ہے پلورل کے لئے کیا ورق تھا یدرسنا تھا یدرسنا تھا تدرسو تدرسانی یدرسنا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا کیوں جملہ فیلیا میں اگر ورب فیل پہلے پوزیشن میں آتا ہے سنگلر یوز ہوتا ہے ذہبا اطلابو اطلابو ذہبو الٹا ہوتا ہے جملہ فیلیا میں اگر ورب پہلی پوزیشن میں آتا ہے تو سنگلر استعمال ہوتا ہے بعد میں آتا ہے تو پلور استعمال ہوتا ہے یہاں بھی کیونکہ تدرسو سنگلر ہے پہلی پوزیشن میں آیا تو سنگلر استعمال ہوتا ہے کلیر بچے 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 ریوائز کر رہے ہیں اوکے عبداللہ کیا فرماتے ہیں یدرسنا فی مدرسة فی مدرسة خالد ابن الولید للبنات بمکہ بھی مکہ تھا دے سٹڈی ان فی مدرسة خالد بن ولید ہے ان مکہ کوئی مدرسہ ہے اچھا اب مجھے بتائیں آپ یہ یدرسنا کیا چیز ہے مرزا یدرسنا کیا ہے فارم سکس ماضی کیا ہے اس کا درسنا درسنا فیصل کے فرماتا ہے این تسکنون انتم این تسکنون انتم انتم کونتا پوزیشن ہے نائند فارم ہے تسکنون کونسا فارم ہے نائند فارم ہے تسکنون تسکنانی اچھا اب میں اس کے فورٹین سنائیتا ہوں یسکنو یسکنانی یسکنون تسکنو تسکنانی یسکن تسکنو تسکنانی تسکنون تسکنین تسکنانی تسکن اسکنو نسکنو سکنون کلیر اس کا میننگ کیا ہے live یا stay فین ساکن انتا اسی سے بنا ہے ساکن سکن سکنان سے بنا ہے کیا ہوگا اس کا corresponding ماضی تسکنون کا سکنتم یہ کیا ہے اے اے ہے اے یو ہے یہ سکنہ یسکنوں سکنہ سکنہ سکنوں سکنت سکنتا سکننا سکنٹا سکنتم سکن تھی سکن تما سکن تنا سکن توم سکن تنا اس کے آگے آپ لکھ لیں بریکٹ میں اے یو ای تنگ یہ حیبٹ اچھی رہے گی اے یو اے کا مطلب ہے ماضی میں فتح یو کا مطلب ہے مدارے میں دمہ سکانا یس کونو اس کا کرسپانڈنگ کیا ہے سکنتم سکنتم نہیں ہے سکنتم کہا رہتے ہو بھائی آپ لوگ عبداللہ نے فرمایا اخواتی یس کونونا فی مہاجع الجامعاتی کیا مطلب ہے میرے بھائی میرے بھائی مائی برادرز are staying in مہاجع کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوسٹل مہاجع پلورل ہے in the ہوسٹل of the university یس کونونا کیا ہے فارم نمبر کونسا ہے یس کونونا یس کونونا کونسا نمبر ہے نمبر 3 مادی کیا ہے سکنو سکنو ٹھیک ہے اما انا فاسکنو مع قریب لی اما انا کا مطلب کیا ہے as for me فاسکنو I live مع قریب in one of my relatives قریب کہتے ہیں قریب یہ والا قریب نہیں ہے near والا نہیں ہے قریب کا مطلب ہے نہیں نہیں relative رشتدار قریب کا مطلب ہے relative لکھو یہاں پہ قریب مطلب relative اردو میں کہتے ہیں عزیز و اقارب اقارب عربی میں بھی ہے اقارب قریب اقارب اچھا قریبن لی کا مطلب کیا ہے relative of mine دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے تھے قریبی 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 کے پاس قریب نا قریب نا جی اچھا اب مجھے بتائیں اس میں فرق کیا ہوگا دونوں باتوں میں قریبی اور قریبن لی میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے انا اسکنو معا قریبی I stay with my relative انا اسکنو معا قریبن لی کچھ فرق ہے I stay with my relative I stay with one of my relative نہیں یہ بھی نہیں نہیں یہاں کچھ اور بھی نہیں ہے آگے چلیں فیصل کیا بولتا ہے I'm not as a witch unanta ya abdallah Are you married or abdallah Mutazawij مطلب Married لا لستو بی متزوجن No I am not married اچھا اب میں یاد دلا دوں یہ لستو کیا چیز ہے I لستو 13 form لستو 13 form ہے کس چیز کا 13 form ہے لائیسا کا کیا تھا بھائی لائیسا کس کو یاد دیں سرٹین دو option ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک تو آپ اس کو منصوب بنا دیں لستو محاسبن فتح لگا دیں یا اب باستعمال کریں انہوں نے کیا استعمال کیا باستعمال کیا لستو بی متزوجن جن اس کا 2nd option کیا ہو سکتا تھا لستو متزوجن لستو متزوجن یہ بھی بول سکتا تھا یہاں آپ متزوجن یا لستو بی متزوجن دونوں allowed ہے فیسل ما انوانو کا order your address انوان مطلب ایڈریس کیا ہے پتہ کیا ہے گھر کا عبداللہ کا حجاب ہے ہا دی ہی بطاقتی فی ہا انوانی دلو میرا کارڈ ہے اس میں میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے بطاقہ مطلب کارڈ یا آئیڈی فی ہا انوانی اس میں میرا ایڈریس ہے فیسل کیا جواب دیتا ہے اشکرو کا یا آخی نہیں نہیں صحیح تھا سرکیسٹنی نارمن کارڈ دی دیا سمجھانے کا بدا اشکرو کا یا آخی آئی تھانک یو آخی اچھا اب مجھے بتائیں اشکرو کونسا فارم ہے سرٹین نمبر سرٹین ہے پاسٹنس کیا اس کا شکرتو لئن شکرتم لعزیدنکم شکرتو شکرتم شکرتو آئی تھانک یو آخی اچھا آئی تھانک یو اور شکرن میں کیا فرق ہے اشکرو کا کیا چیز ہے یہ آئی تھانک یو آخی آئی تھانک یو آخی اور شکریہ فرق ہے دونوں شکرن کیجوال ہے تھانک یو آشکرو کا کیا مطلب ہے آئی 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 تھانک فل ڈیپلی تھانک فل میں دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آئی 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 تھانک فل دیکھیں یہ چوائیسو ورڈ میں بڑا فرق پڑتا ہے شکرن تھانکس یار حداس ہو گیا آئی تھانک یو اشکرو کا مطلب ہے کہ آئی تھانک یو میں آپ کا شکر گزاروں دیکھیں گے نا تو اشکرو کا میں یہ تھوڑی صورتی ہے تو آپ شکرن کے بجائے اشکرو بولیں گے تو زیادہ خوبصورت ہوگا آمیہ میں گیر میں تمہارا شکر گزاروں یا شکرن بول کے آپ نکل جائیں کیجوال ہونے تھا شکرن اشکرو بھی لقائق مطلب I am pleased to meet you I am pleased to meet you مسرور مطلب خوشی ہوئی خوشی ہوئی آپ سے مل کے لقا مطلب لقا ملاقات الى لقا مطلب لقا مطلب ملاقات meeting I am happy to meet you pleased to meet you سا کیا چیز ہے سا کا مطلب ہوتا ہے will انا سا انزل نزلا ينزل اچھا اب مجھے آپ بتائیں سا انزلو کا یہ کونسا نمبر ہے یہ سا کو الگ کر دیں سا الگ ہے انزلو کونسا ہے نمبر 13 اس کا مدار ہے اس کا ماضی کیا ہے انزلو کا نمبر 13 کا نزلتو نزلتو نزلنا اچھا اب دیکھیں سا لگانے کا مطلب ہو گیا will آمیہ میں ہا لگا جاتے ہیں حیجیق ہا جو ہوتا ہے نا اس میں سا تھا اوریجنلی فسحہ میں سا مطلب ہوتا ہے کہ will ہا لگا جاتے ہیں لو سا کی جگہ آمیہ میں ہا لگاتے ہیں آنا آنا آروح کے جگہ کہیں گے آنا حروح حروح آنا سا آروح ہونا چاہیے تھا اوریجنلی آئیویل کو کہا ہوگا آنا سا آروح لیکن انہا سا کو ہا کر دیتا آنا حروح سا نہیں نہیں اوریجنلی سا تھا وہ ہا بنا دیا انہوں نے پتہ نہیں سا کو ہا کیوں منایا واللہ عالم لیکن بارہ سا کو ہا بنا دیا انہوں سا انزلو I will get down مہتہ مطلب station یا stop قادم مطلب coming upcoming upcoming یا coming I will get down on the coming stop station عبداللہ فی اماان اللہ وإلہ اللقاء فی اماان اللہ مطلب in the safety of Allah until we meet next time السائق سائق کیا فرماتا ہے سائق کون ہوتا ہے بھئی سواق سواق بولتے ہیں نا ہم لوگ سائق کیا کہتا ہے لیفیسل حاد الباب لدخول یا سیدی ان نزول من هناک this door is for entrance ان نزول من هناک getting down is from there ایک جوک پہ ختم کیا انہوں نے ایک طرح ہے کہ وہ غلط دروازے سے اترنا چاہا رہا تھا تو ڈرائیون نے کہا بھائی یہ دروازہ وہ نہیں ہے پیچھے والے دروازے سے اتر ہو جا گئے چلیں آج کا lesson یہی ختم کرتے ہیں ہم لوگ و آخر دعوانا الحمدللہ ربیلعلم بھائی 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 بھائی